اپنے کسٹمر کے اوورال ایکسپیریس کو بڑھانے کے لیے اور اپنے آپ کو دوسروں سے الگ کرنے کے لیے اپنے کیفے اور ریسٹورنٹ میں طرح طرح کے ایکسپیرمنٹ اور نئی نئی تھیم کو اپنا رہے ہیں لیکن کئی بار الگ ہٹ کے کرنے کے چکر میں لوگ اپنے ریسٹورنٹ کو بہت ہی عجیب اور وچتر بنا دیتے ہیں جیسے کی یہ نیٹ ریسٹورنٹ اس ریسٹورنٹ میں کسٹمر کو اپنے کپڑے اتار کر یعنی ننگے ہو کر کھانا کھانا ہوتا ہے ایسے ہی عجیب اور غریب ریسٹورنٹ جاننے کے لیے ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھیں جاپان کے اس ریسٹورنٹ نے تو سبھی حدے پار کر دی ہیں اس ریسٹورنٹ میں آپ کو ٹوائلٹ کی سیٹ پر بیٹھ کر کھانا ہوگا جی ہاں صحیح سنا آپ نے اور تو اور جس میں سے آپ کھانا نکالو گے وہ برتن بھی ٹوائلٹ کی سیٹ کے شیپ میں ہوں گے دوستو پہلے تو اس ریسٹورنٹ میں جاتے ہی آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ کسی باتروم میں آگئے ہو کیونکہ اس ریسٹورنٹ کو ایک باتروم کی تھیم پر بنائے گیا ہے اور اس ریسٹورنٹ کا نام دا مورڈن ٹوائلٹ ریسٹورنٹ ہے جو جاپان کے تیوان دیش میں موجود ہے ہے نا امیزنگ جیسا اس کیفے کا نام ہے ویسا ہی اس کیفے کا کام بھی ہے یہاں پر آنے والی لوگوں کا پوجہ کی تھالی اور کمکم سے سواگت کیا جاتا ہے اور دوستو یہاں کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں پر کھانا کھانے کے بعد کوئی بھی بل نہیں دیا جاتا ہے بل کی جنگہ یہاں پر کسٹمر کو ایک خالی رفافہ دیا جاتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے پی فروم یور ہارٹ اس کا مطلب ہے آپ اپنے من مطابق زیادہ یا کم جتنا چاہیں اتنا پی کر سکتے ہیں یہ ریسٹورنٹ بھارت کے احمد آباد شہر میں استطاع ہے اسکائی ریسٹورنٹ بیلجیم اگر آپ کو آسمان میں بیٹھ کر کھانا کھانے کا موقع ملے تو کیا آپ یہ موقع اپنے ہاتھ سے جانے دیں گے اگر نہیں تو آپ کو بتا دیں کہ بیلجیم کا اکیلہ ریسٹورنٹ جو کی زمین پر نہیں بلکہ ہوا میں بنا ہے جی ہاں ہوا میں اس ریسٹورنٹ میں کرینوں کی مدد لے کر زمین سے پچاس میٹر کی اچائی پر ایک ڈائننگ ٹیبل لٹکائی جاتی ہے جہاں پر بیٹھ کر لوگ کھانے کے ساتھ دور دور کا نظارہ بھی لیتے ہیں اگر آپ یہ ریسٹورنٹ جانا چاہتے ہیں تو آپ کو بیلجیم جانا پڑے گا کائیابوکیا ٹیورنٹ ریسٹورنٹ جاپان کائیابوکیا ٹیورنٹ نام کا یہ ریسٹورنٹ جاپان کی راجدھانی ٹوکیو میں استطح ہے اس ریسٹورنٹ میں لوگ یہاں کا لذیذ کھانا نہیں بلکی ویٹرز کو دیکھنے آتے ہیں کیونکہ اس ریسٹورنٹ میں کھانا سرف کرنے کا کام کوئی پورش یا مہیلہ کے دورہ نہیں بلکی دو بندروں کے دورہ کیا جاتا ہے جی ہاں دوستو بندروں کے دورہ اس ریسٹورنٹ کے مالک نے ان بندروں کو اس قدر ٹرین کیا ہوا ہے کہ وہ آپ کو آپ کے آرڈر کے انوصار ہی کھانا لا کر دیں گے اور ان منکیز سے کبھی بھی ریسٹورنٹ کے آنر اوور ورک نہیں کراتے ہیں بلکی جیپنیز اینیمل رائٹ کے تحت ان سے ایک دن میں صرف دو گھنٹے ہی کام کرائے جاتا ہے دا رو بورٹ ریسٹورنٹ انڈیا یہ انوخہ ریسٹورنٹ بھارت کے تمیل ناڈو کی راجدانی چننہی میں استھیت ہے اس ریسٹورنٹ کو کسی پروشیا مہیلہ کے دورہ نہیں بلکی سات رو بوٹوں کے دورہ چلا جاتا ہے ہوتل کے ریشیف سن کے سواگت سے لے کر آپ تک خانہ پہنچانے کا کام ان رو بورٹ کے دورہ ہی کیا جاتا ہے یہاں پر افستیت ایک رو بورٹ کی قیمت تقریباً سات سے دس لاکھ روپہ ہے ان رو بورٹ کو اس طریقے سے بنایا گیا ہے کہ کسٹمر سے آرڈر لینے کے بعد یہ شیف کو دیتے ہیں اور پھر کسٹمر کا صحیح آرڈر کسٹمر تک پہنچاتے ہیں آئس ریسٹورنٹ دوبائی اس ریسٹورنٹ کو پوری طرح آرٹیفیشل برف سے بنایا گیا ہے یہاں کی ہر چیز کرسی, ٹیبل, سجاوٹ کا سامان یہاں تک کی جن پلیٹس اور باؤل میں کھانا سرف کیا جاتا ہے وہ سب کچھ برف سے بنی ہوئی ہیں اس ریسٹورنٹ کو خاص کر کے دوبائی کی گرمی سے بچنے کے لیے بنایا گیا ہے دوبائی کے لوگ گرمی سے پریشان ہونے کے بعد اکثر لوگ یہیں آتے ہیں یہاں پر آپ کو بالکل انٹارٹیکا جیسی تھنڈک کا احساس ہوگا کیونکہ یہاں پر ہمیشہ تاپمان شونے سے نیچے رہتا ہے یہاں کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں پر آپ کو صرف برف سے بنی چیزیں ملیں گی پریزن ریسٹورنٹ جاپان اگر آپ بینہ جرم کیے ہی جیل کی ہوا اور ٹیسٹی فوڈ کھانا چاہتے ہیں تو یہ ریسٹورنٹ آپ کے لیے ہے یہ ایک ایسا ریسٹورنٹ ہے جس کی تیم ایک جیل پراداری تھے اس ریسٹورنٹ میں آپ جیسے ہی انٹری کریں گے آپ کو اپنے ایک قیدی ہونے کا حساس ہوگا یہاں پر آپ کے ہاتھوں میں ہتکڑی لگا کر سراکھوں کے پیچھے بٹھا دیا جائے گا اور دوستو یہاں کی ایک خاص بات یہ ہے کہ یہاں پر آپ کو قیدی اور جیلر کی ڈریس میں بیٹرز آپ کی مہمان نوازی کرتے نظر آئیں گے یہ ریسٹورنٹ چین کے تیاجین شہر میں استحت ہے ہیدر آباد کا دیال آگ ان در ڈارکنس نام پر یہ ریسٹورنٹ کافی مشہور ہے اس ریسٹورنٹ میں لوگوں کو اپنا سنس یوز کر کے کھانا کھانا ہوتا ہے کیونکہ یہاں پر ہمیشہ اندھیرہ رہتا ہے یہاں تک کہ آپ کو یہ بھی نہیں پتا چلے گا کہ آپ کی ٹیبل پر کھانا کہاں پر رکھا ہوا ہے آپ کو محسوس کر کے اپنے کھانوں کو کھانا ہوتا ہے اور اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ اپنے موبائل فون کی ٹوچ لائٹ جلا کر کھانا کھا لیں گے تو میں آپ کو بتا دوں کہ ٹیم منجمنٹ کے دوارہ آپ کو یہ پہلے ہی انسٹیکشن دے دی جاتی ہے کہ اس ریسٹورنٹ میں آپ اپنے فون کا یوز نہیں کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس ریسٹورنٹ میں ویٹرز کو ایک خاص طرح کا انفیلرٹ چشمہ پہنا دیا جاتا ہے جس سے انہیں اندھیرے میں بھی سب کچھ دکھائی پڑتا ہے یہ ریسٹورنٹ خاص کر کے ان لوگوں کے لئے بنایا گیا ہے جنہیں ڈارک نیس یعنی اندھیرہ پسند ہے ہارٹ اڈائ گریل ریسٹورنٹ امریکہ ہارٹ اڈائ گریل ریسٹورنٹ امریکہ کے لاؤس ویگا شہر میں استحت ہے یہاں کے شیف ڈاکٹر کی ڈریس میں ہوتے ہیں اور مہیلہ ویٹرز نرس کی یونی فارم میں آپ کو خانہ سرف کرتی ہیں یہاں کی خاصیت یہ ہے کہ یہاں خانہ کھانے کے لئے آپ کو بھی اسپتال کی ڈریس پہننی پڑے گی اور دوستو یہاں کی ڈشیز کے نام بھی بہت ہی عجیب و غریب ہیں یہاں پر آپ کو پلیٹ لائن فرائز بائی پاس برگر کرونیری ہارٹ ڈاگ جیسی چیزیں ہی کھانے کے لئے سرف کی جاتی ہیں جس میں بہت زیادہ کیلوریز ہوتی ہیں نیکڈ ریسٹورنٹ لندن دوستو اگر آپ کو یہ لگ رہا تھا کہ اس لسٹ میں ٹوائلٹ ریسٹورنٹ ہی سرف کی جاتی ہیں جس میں ٹوائلٹ ریسٹورنٹ ہی سرف کی جاتی ہیں